پنجابی زبان و عدب کے عظیم لکھاری افضل احسن اندھاوہ کی وفاظ سے فیصلہ باد ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے افسردکی چھاگی ہے اس بارے میں ڈیپورٹ کر رہی ہیں مہوش حبیب میں دریامہ دا ہانی سان ترنے پیگے کھل نیمائے انہیں پھٹنے جسے تے جننے تیرے وال نیمائے افضل احسن لویا سی پر کھا گیا درد جنگال نیمائے بھارت امرتصر میں یکم سنبر 1937 کو پیدا ہونے والے افضل احسن اندھاوہ اپنے والدین کے حمرہ پاکستان میں بسنے کے لیے فیصلہ باد آ گئے دیوہ تے دریا دو آبا سورج گرہن تیالی ویچ آسمان چھےوہ دریا ایک سورج میرا جیسی شہر افاق تصانیف لکھی ان کی کتابیں بھارتی پنجاب کی یونیورسٹیز میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں ڈائریکٹر لائل پور میوزیم تاریخ جاوید نے ان کی خدمات کے بارے میں کچھ یوں اظہار کیا جی افضل احسن رندہوہ صاحب جوہے ہیں وہ کل اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور پنجابی کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑی لٹریری پرسنیلیٹی تھی وہ ملٹی ڈیمنشنل قسم کی پرسنیلیٹی تھی ان کی وہ شاعر تھے وہ افثانہ نگار تھے انہوں نے ناول لکھے انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ بھی تھے افثانہ نگار اور مترجم تھے وہ ایک لکھاری ہی نہیں سیاستدان اور قانون دان بھی تھے انیس سو بہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخیب ہوئے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر آرٹ کونسل صوفیہ بیدار نے ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا افثل حسن رندہوہ وہ سچے سکتر سن پنجاب تھے جنہاں نے پنجاب تو وہ داغ تو ہے جیڑے پنجاب تھے ہانیاں نے بعض انہاں دے مخالفہ نے پنجاب دی کلچر ہوتے ترتی ہوتے پنجاب لٹریچر ہوتے انہاں نے الزام ترے ہوئے افثل حسن رندہوہ جیسے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر میں پنجابی بولنے والے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکیں گے کیمرامین علی رضا کے ساتھ نہوی شبید سیٹی فورٹی ون